السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے وطر کے تعلق سے پوچھا ہے کہ تراویہ پڑھ لی ہے اب رات کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور نفل تو کیا پڑھ سکتے ہیں اور اگر وطر پڑھ لی ہے تو کیا بعد میں دوبارہ وطر پڑھیں گے ایک سوال میں کئی سوال آپ نے کی ہیں تو مختصر انداز میں یہ کہ دیکھیں السلام علیکم میں زمین عمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے آخر میں پوچھا کہ وطر پڑھنا کیا ضروری ہے تو وطر جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اب دعوت اور ترمیزی وغیرہ کے روایتیں موجود ہیں کہ خارج من حضافہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف نکلے تشریف لائے ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے ایک نماز سے تمہاری مدد کی ہے یہ نماز تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے یہ نماز وطر ہے اسے اللہ تعالی نے تمہارے لئے عشاء اور صبح صادق کے درمیان درمیانی وقت میں مقرر کیا ہوا ہے یعنی اس کا وقت جو ہے وہ عشاء سے صبح صادق تک ہے تو یہ روایت جو ہے اس سے واضح ہے کہ اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے اللہ تعالی نے یہ نماز مقرر کی ہے لیکن فرض قرار نہیں دی امام ترمیزی رحمت اللہ علی اس پر جو باب باندھے ما فی فضل الوطر وطر کی فضیلت پھر اس کے بعد جو باب باندھے ما جا ان الوطر لئیس بحط من کہ وطر فرض نہیں ہے یہ باب باندھا ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی روایت لائے کہ حضرت علی نے کہا حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح تم پر فرض نہیں قرار دی گئی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی طاق تنہا ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے تو اے لے قرآن مسلمانوں تم وطر پڑھا کرو تو یہ آپ نے تاقید کی ہے لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا یہ فرض نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے وَلَيْسَبِ وَاجِبٍ یعنی وطر واجب نہیں ہے وطر کو تطوع کہا یعنی نفلی نمازوں میں یہ شامل ہے تعطا تعبعی سے ابن جریج نے جب پوچھا کہ میں بیمار ہوں وطر نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیا وطر پڑھنا مجھے لیے ضروری ہے تو انہوں نے کہا اگر تو چاہے تو پڑھ لے کیونکہ یہ تو ایک نفل ہے واجب تو نہیں ہے تو بہت سارے صحابہ اور تعبعین وغیرہ کے فتوی اس تعلق سے موجود ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے بلکہ یہ جس طرح سے عام سنت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی یہ بھی ایک سنت ہے اگر کوئی پڑھتا ہے اس کا پورا پورا جرسوا ملے گا لیکن اس کی ترغیب دلائی اللہ کے رسول نے اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا تو بہرحال وطر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ آپ حضر اور سفر کبھی جو ہے وطر نہیں چھوڑا کرتے تھے وطر کی بڑی پابندی کرتے تھے صبح کی فجر کی دو سنتیں فجر سے پہلے کی اور وطر اس کی آپ نے ایسی پابندہ کری کہ سفر میں جبکہ نماز بھی جو ہے عادی ہو جاتی ہے فرض نماز بھی وہاں بھی آپ نے یہ نہیں چھوڑی یعنی اس کے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کی پابندی کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں آپ کے یہ پوچھنا کہ جب وطر پڑ چکے ہیں تو کیا آخری رات میں دوبارہ وطر پڑھیں تو دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم نے آٹھ رکات پڑھ لی تو سنت طریقہ تو ادھا ہو گیا ہے سنت پر ہم نے عمل کر لیا کہ ہاں بھئی آٹھ رکات پڑھ کے باجمات جو ہے ہم نے قیام اللیل کر لیا ہے رات کی نماز پڑھ لی تاہر جو ایک طرح سے ہو گئی ہے اب ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی نفلی پڑھنا چاہ رہا ہے نمازیں تو مانا نہیں ہے بلکل پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے پہلے پڑھ چکا ہے اور پھر بعد میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات بھر کبھی بھی جو ہے آپ نے امیتر پڑھی ہے زدہ عشق کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے شروع رات میں بھی بیچ رات میں بھی اور آخری رات میں بھی وطر کی نمازیں پڑھی ہیں الگ الگ وقتوں میں لیکن ہے ایک ہی وطر اس کے تعلق سے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وطران فی لیلتن ایک رات میں دو وطر نہیں ہیں تو دو وطر نہیں ہیں اب جب یہ حدیث آگئی اور ایک دوسری حدیث یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے آخری نماز رات کی وطر کو بناو اب دو حدیثوں پہ عمل کس طرح سے ہوگا کہ ایک طرف تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اب تمہاری آخری نماز رات کی وطر ہونی چاہیے اور ایک طرف آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی ایک رات میں دو وطر نہیں ہیں اب کوئی شروع میں پڑھ چکا ہے وطر تو رات کو جاگ کر کے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آخری نماز نہیں رہی وطر کے اور اگر وہ جو ہے دوبارہ پڑھتا ہے تو دو وطر ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے جو صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ وطر کو ختم کر دیا کرتے تھے جفت بنا دیا کرتے تھے اگر شروع رات میں کسی نے وطر پڑھ لی اور رات کو اٹھ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب جو ہے دوبارہ نفل نماز پڑھوں اور جو ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علی اس تعلق سے روایت لائے ہیں جہاں اللہ وطرانے فی لیلتین والی روایت لائے حضرت طلق بن علی انعبیہی سے تو اسی کی تفصیل میں خود امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ علماء اکرام جو ہے اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ جو شروع رات میں وطر پڑھ چکا ہے پھر آخر رات میں وطر حجد وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں اور یہ عمل تھا ان کا کہ وہ وطر کو توڑ دیا کرتے تھے یعنی وہ جو تین رکعت اس نے یا ایک رکعت پڑھی ہے شروع رات میں ایک رکعت اور پڑھ کے اس کو ملا لیا کرتے تھے اس میں ایک رکعت پڑھ کر ملا لیا پھر اب اس کے بعد جتنی چاہے وہ تحجد کی نماز پڑھتا نفلے پڑھتا اور آخر میں پھر ایک رکعت وطر پڑھ لیتا اس لیے کہ ایک رات میں ایک ہی وطر ہے دو وطر نہیں ہیں امام اسحاق بن راہوی مشہور امام بخار امام مسلم وغیرہ کے استاد وہ بھی یہی فتوہ دیتے ہیں خود امام ترمیزی اس تعلق سے اضاحت کر رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین وغیرہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شروع رات میں وطر کو پڑھ کر سو گیا پھر آخر رات میں تحجد پڑھنے اٹھا تو جتنے تحجد وہ چاہے پڑھے اور وطر کو توڑ دے یعنی ایک رکعت پہلے پڑھ لے پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لے تو اس طرح دون حدیثوں عمل ہو جائے گا کہ نہ تو ایک رات میں دو وطر ہوئیں اور جو ہے آخری نماز وطر بھی ہو گئی اس طرح بھی عمل ہے ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں پڑھی وطر ایک رکعت ایک وطر پڑھ چکے تھے پہلے اب رات کو اٹھے اور انہوں نے نوافل پڑھے اور اس کے بعد چھوڑ دیا بس وطر نہیں پڑھی دوبارہ کہ ایک رکعت میں ایک رات میں ایک ہی وطر ہے تو یہ عمل بھی ثابت ہے لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ اس وطر کو توڑ دیا جائے اس کو جفت بنا دیا جائے وہ درکعت نفل کا ثواب مل جائے گا اس پر اور پھر جتنی چاہیں وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آخر میں ایک وطر پڑھ لیں نصرت الباری کے اندر نمبر چار صفحہ نمبر ایک سوٹھارہ میں من عبدال ستار صاحب محمد زہلی رحمت العالی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو شخص وطر پڑھ کر سو جائے پھر اٹھ کر تحجد پڑھنا چاہے تو یا تو یہ طریقہ ہے کہ آخر میں وطر نہ پڑھے کیونکہ ایک وطر پڑھ چکا ہے کہ ابو دعوت اور ترمیزی میں ہیں لا وطران فی لیلہ تین ایک رات میں دو وطر چائز نہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے ان کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ رات کو اٹھتے تو دو دو رکعات وطر پڑھتے آخر میں دوبارہ وطر نہیں پڑھا کرتے تھے اور دیگر صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے جو ہے وطر توڑنے کا جواز بھی ملتا ہے جو شخص وطر پڑھ کر سو جائے پھر نفل وغیرہ اٹھ کر پڑھنا چاہے تو پہلے ایک رکعات پڑھ کر کے اس وطر کو وطر کو توڑ دیا کرتے تھے ان کے عمل سے ثابت ہے پھر تحجد سے فارغ ہو کر ایک وطر پڑھ لیا کرتے تھے مسند احمد وغیرہ میں اس تعلق سے حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی پوچھتا تو فرماتی یہ اس لئے میں کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ آخر میں رات کے آخر میں جو ہے وطر پڑھو تمہاری رات کے آخری نماز وطر ہونی چاہیے تو اس لئے میں پہلے وطر کو جفت کر لیتا ہوں اس کو توڑ کر ختم کر دیتا ہوں وہ نفل ہو جاتی ہیں اور پھر آخر میں جو ہے ایک وطر پڑھ لیتا ہوں امام شعافی نے اپنی مسند میں امام بحقی نے اپنی سنن وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور یہ طریقہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی پھر دوبارہ پڑھنا چاہ رہے نماز تو اس کو جفت کر لے وطر کو تو دونوں طرح سے جائز ہے اگر کوئی وطر کو توڑ کر جفت کر لے اور پھر آخر میں ایک وطر پڑھ لے تو اس کیلئے فائدہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس لئے صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے اللہ عنہ بسوام